آج کی تحلقہ خیز قبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھیں ناظرین گرامی غزہ پر شدید بمباری روس کا اسرائیل کے خلاف تاریخی اعلان سامنے آگیا روس کے جنگی تیارے اور اسرائیلی جنگی تیارے آپس میں ٹکڑا گئے روس نے اپنا ایس فور ہنڈرڈ میزال سسٹم چلا دیا اسرائیل کے چار جنگی تیارے فضا میں تباہ و برباد کر دیئے اس کے علاوہ چین نے بھی فلسطین کی آزادی کے لیے کمر کسلی تواہکن جواب دینے کا فیصلہ سامنے آگیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی فلسطین میں ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جو انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے مالک اور عالمی تنظیم میں بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں کئی دہائیوں سے دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی کوششوں میں مسروف عمل ہیں مگر ابھی تک اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی کامیابی ملتی نظر نہیں آئی مسئلہ فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چین ایک سپر پاور بن چکا ہے اور اس نے یہ بات اپنا لی ہے کہ دنیا کی ترقی کا راشتہ امند و تجارت میں ہے نہ کہ جنگوں میں اس لیے اس نے مشرق گستہ کی نائی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے چین کے وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ کا تحلقہ خیز اعلان سامنے آ رکھا ہے روس نے فلسطین اور اسرائیل کے افت کو بیجنگ مدعو کا درکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف بڑا ایکشن لینے کی روس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ روس نے تین سے چار جنگی تیاریں اپنے اس فور ہنڈر سے اسرائیل کے تباہ کر دی ہیں جبکہ روس نے یہ افر دی ہے کہ وہ یمن جنگ کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور اب تک جاری رہنے والی یمن جنگ کے خاتمے کے لیے ہرسیوں سے بھی بات کرے گا اس سسلے میں سعودی عرب بھی اپنا افت بھیجے گا تاکہ یمن میں امن قائم ہو سکے اب امریکہ جہاں تشویش مبتلا ہے کہ وہاں روس اپنی کوششوں کو مزید کیوں تیز کر رہا ہے اس کے علاوہ روس کی کوشش ہے کہ مسئلہ فلسطین جلد سے جلد حل ہو تاکہ دنیا کی سب سے بڑی انسانیت کی تضلیل کا مسئلہ حال ہو سکے تاہم دب دیکھنا یہ ہے کہ چین اپنی کوشش کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ روس نے آزاد مملکت فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے روس کے وزیر خارجہ سرگائی لاعروف کو غینا ہے کہ ہم دارل قومت مشرقی القدوس میں ہونے والی مکمل طور پر آزاد اور خودمختار فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صدر فلسطین محمود عباس کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ دو مملکتی حل کی حق میں ہونے اور اس حوالے سے عالمی برادری کو کاروائیاں کرنے کی اپیل کرنے والے وانگ جی نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین طویل عرصے سے خطے میں عدم استحقام کا موجب ہے جس کو حل کیے بغیر مشرقی وستہ میں قیام امن ناممکن ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ عوامی جمہوریہ اور سردوں کی مہادی با حکومت بگر یہ قدوس میں آنے والی مملکت فلسطین کی حق میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی دھمکیوں کے بوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی میں قبول کردہ القدوس قراردار نہ صرف اس معامل میں عالم برادری کے تواقع رائے کی حکاس ہے بلکہ بیک وقت مشرقی وستہ میں سسلہ امن کو سراد دینے کی ایک پپیل کے مترادف ہے فلسطین کے خصوصی نمائندوں نے عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے فلسطینی عوام کی حقوق کا دفاع کرنے پر شکریہ بھی آدھا کر دیا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی دفاع یہ کام گہنا ہے قوشتہ چند مہینوں کے دوران روسی جنگی تیاروں نے غص جانے کی اطلاع بھی دی ہے کہا جا رہا ہے کہ حیزباللہ کے مرکزی ڈپٹی سیکٹری جنرل نکاہ ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ علقات کو آبے سریحن چلنے کا بھی ارادہ ظاہر نہیں کیا اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ایک کمپاؤنڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے غزہ اور سطحرت پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے جس سے اس بات کے خطشات ہیں کہ خطے میں تشدد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسینی اسکریت پسندوں نے اتوار کے روز غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر ایک راکٹ داغہ تھا جسے فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے علاقے میں بمباری کی ہے اسرائیلی فوج کی ایک بیان کے مطابق غزہ میں موجود اسکریت پسند اسرائیل میں گدشتہ تین دن کے وقت راکٹ فائر کر رہی ہیں اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے اتوار کی رات کو ہماس سے تعلق رکھنے والے بعض اسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ان حملوں میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی لیکن اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہماس کے جس کمباؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا اس کے دیکھانے میں راکٹ بنانے کا کارخانہ چل رہا تھا ہتیاروں کے زخیرے کرنے کے بعد ہماس کا ایک ملٹری کیم بھی واقعہ تھا اور اس میں فوجی تربیتگاہ ہونے کے ساتھ اسرانگ بھی بنی ہوئی تھی اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفینس فورس آج سو تحال قطعین نہیں برداش کر سکتی جس میں شدت پسند تنظیم میں اسرائیلی شہریوں کے خلاف کاروائی کر سکیں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ کشیدگی اور جھڑپوں کے واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آ رہے ہیں جب سخت سیکیورٹی والے اسرائیلی جیل سے فرار ہونے ورے چار سیکیورٹی فلسطینیوں کو پھر سے پکڑ کر اندر ڈالے جانے کا بھی رادہ ہے اس کے علاوہ غزہ کا محول اس وقت بہت زیادہ حراب ہو چکا ہے اس وقت اسرائیل تابڑ توڑ بمباری کر رہا ہے اور ایسی خطرناک ترین بمباری کر رہا ہے کہ بہت سارے فلسطینی شہید کر دی ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نکاح ہے کہ آئی ڈی ایف کا اندازہ ہے کہ پندرہ جنگ جو علاقوں ہیں لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے جنین کے علاقے میں قید رکھا گیا ہے اسرائیلی عربوں اور فلسطینیوں کے حملوں کے انتیجے میں سترہ اسرائیلی اور دو یکرینی حلاق ہوئے تھے اور دو حملہ آوازلہ جنین سے آئے تھے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے مزید حملوں کا اندیا دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ حلاق ہونے والے پچیس فلسطینی عسکریت پسند تھے جن میں سے وہ شامل تھے جو راکی ٹھملے کرنے کی تیاری کر رہے تھے اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوجیں بھیجنا شروع کر دی ہیں اور خبر دار کیا ہے کہ وہ زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی افواج سربراہان ممکنہ آپریشن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں جبکہ اسرائیلی دیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کے فوجی جنگ کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جمعیرات کی صبح یعنی کہ آج فلسطینی پر تابڑ تور بمباری کی ہے جس میں سو تین کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور دجنوں کے حساب سے شہید ہو چکے ہیں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس نے غزہ سے اسرائیل کی جانب مزید راکڑ داغے ہیں حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا ہے دریس ناطل عبیب کے مرکزی بین گریون ائرپورٹ پرانے والی فروازوں کو فلسطینیوں کے جانب سے پھینکے جانب راکڑوں کی اجیسے جنوب میں رامون ائر ویڑ کی طرف موڑ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی یہ تابڑ تور بمباری جاری رہے گی